سبھی راجنیت پارٹیوں کے ازنڈے پہ لانے کے لیے یہ اندولن ریگولر چلنا بہت اوشک ہے اور اس کے اسی حصہ سے ہمارا یہ فیصلہ لیا ہوا ہے کہ ہم اندولن اتنی دیر تک رہیں گے جب تک ہماری مانگیں مانی نہیں جاتی ایم ایس پی سمیت کئی انیمانگوں کو لے کر کسانوں کا اندولن بھلے ابھی کچھ سمیے کے لیے ٹھہر گیا ہو لیکن یہ ابھی بھی پوری طرح سے ختم نہیں ہوا ہے نارنود میں اندولن کے دوران پولیس کی گولی کے شکار ہوئے یوہا کسان شبکرن سنگھ کی یاد میں آئیوجت شردھانجلی صبح میں شامل ہونے پہنچے کسان نیتا جگجی سنگھ ڈلے وال نے کہا دوٹو کہا کہ آندولن تب تک جاری رہے گا جب تک مانگیں پوری نہیں ہو جاتی کہ آج جس طریقے کا جس جڈی بڑی بڑی یہاں پہ لوگوں نے ان کا شردانجلی سماروک کیا جتنے بڑی سنکھیا میں لوگ ہریانے کے لوگ باہر نکلے ہیں یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ شبکرن کو شردہ ارپت کرنے کے لیے اتنے سارے لوگوں کا اس محول میں باہر آنا جب ہریانے کے اندر سرکار کی اور سے کرفی جیسا محول بنا کر رکھا ہو یہ ایک بڑی بات ہے اور لوگوں کا جو شبکرن کے ساتھ پیار ہے وہ آج کی اس بات سے سپسٹ ہو رہا ہے کہ پورا دیش شبکرن کی اس قربانی کو یاد رکھے گا اور آنے والے سمیں میں جیسی اندولن آگے بڑے گا اس اندولن کو جیتنے کے لیے پورا دیش اس اندولن کا پارٹ بن کر اس کو آگے ہو کر لڑے گا لیکن یہ بات بھی ہے کہ آج ہریانے والوں نے جو یہاں پہ ایک بڑی بات کہی ہے انہوں نے سبھی نے ہاتھ کھڑے کر کر یہ بات سویکاری ہے کہ جس طریقے سے ہمارا پہلے اندولن میں سہجوگ رہا اس سے بھی بڑھ کر ہم اس میں سہجوگ کریں گے اور سبھی دونوں بورڈروں کے اوپر تینوں مورچوں کے اوپر وہ اپنی جوپڑیاں وغیرہ بنا کر اس مورچے کو دکھائیں گے کہ کیول پنجاب کا نہیں ہے اس میں ہریانہ بھی بیٹھا ہے اس میں یوپی بھی بیٹھی ہے اس میں ادھر سٹیٹس بھی بیٹھیں گی اور آپ کو تھوڑے دنوں میں یہ نظر آئے گا چار سہتہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے لگ رہا ہے دونوں باتیں ہیں اس میں یہ عام بات ہے یہ چار سہتہ کی بات تب ہو رہی ہے کیونکہ کبھی بھی چار سہتہ جب لگ جاتی ہے تب کوئی اندولن نہیں کرتا سبھی ہاتھ پہ ہاتھ در کر بیٹھ جاتے ہیں لیکن میرا ماننا ہے کہ اگر یہی ایک کارن ہے کہ آج تک کسان کسی پلٹیکل پارٹی کے ازنڈے پہ نہیں آیا اس کی یہی ایک وجہ ہے اگر کسان آج اندولن میں ہے تو سبھی پلٹیکل پارٹیز کے ازنڈے پہ آئے گا سبھی چینلوں کے ازنڈے پہ آئے گا تو کسان کو سبھی راجنیتک پارٹیوں کے ازنڈے پہ لانے کے لیے یہ اندولن ریگولر چلنا بہت اوشک ہے اور اس کے اسی حصاب سے ہمارا یہ فیسرہ لیا ہوئے کہ ہم اندولن اتنی دیر تک رہیں گے جب تک ہماری مانگیں مانی نہیں جاتی سبھی پلٹیکلوں کے ازنڈے پہ کسان آگیا جس کی بھی سرکار آگے آئے گی وہ پھر ہمارے وعیدے پورے کرنے کے لیے پھر وہ وچنباد ہو جائے گی اس کے لیے پھر اس کے ساتھ لڑائی لڑنی ہماری ایک ادھکار ملے گا ہمیں سو اس کے لیے ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ اندولن تب تک جاری رہے گا جب تک کسانوں کے یہ مدی یہ مسئلے سولوم نہیں ہو جاتی ایسا نہیں ہے لوگ ساتھ دیتی ہیں جب آپ نے دیکھا ہوگا جس دن تیرہ اور چودہ تریق کو وہاں سے کھنوری بورڈر کو ادھر سے شمبو بورڈر کو توڑ کر لوگوں نے آگے آنا تھا اس سمیں ہریانہ کتنا تھا ہزاروں لوگ ہریانے کے وہاں پہ تھے تو ہریانے کے جتنے لوگ پہلے وہاں پہ تھے اتنے ہی آپ ہمارے ساتھ ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے سنکھنوں کی بات نہیں ہوتی لوگوں کی بات ہوتی ہے سمیں دور نہیں رہ پائیں گے اگر جو بھی آدمی دیکھ یہ دو باتیں ہیں ایک تو بات ہے مانگ بڑی ہے سب ہی مانگ رہے ہیں کہ کسان کو ایم ایس پر ملنی چاہیے سب ہی کہہ رہے ہیں کہ کسان کو کرج مکتی ہونی چاہیے سب ہی کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر سوامی نادرکی رپورٹ لگو ہونی چاہیے سب ہی چاہتے ہیں کہ کسانوں کے اوپر پیچھلے اندولن کے لگے ہوئے مقدمے اٹھائے جائیں سب ہی چاہتے ہیں کہ لکھین پر والے لوگوں کو انصاب ملے سب ہی چاہتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے لینڈ ایکوچیشن ایکٹ کے اندر جیسے تریکے سے داندھلیاں کی ہیں وہ سب نکال کر پرانے والا 2013 کا وہی لینڈ ایکوچیشن ایکٹ ہی لگو ہو جو یہ چاہتے ہیں وہ اس اندولن کا حصہ بن رہے ہیں بنیں گے اور سب ہی کو اس کا ساتھ دینا پڑے گا وہیں بھارتی یہ کسان نوجوان یونین کے ادھیاکش ابمنیو کوہرڈ نے کہا کہ شبکرن سنگھ نے اپنی قربانی پوری دیش کی کسانوں کے لیے دی ہے کوہرڈ نے کہا کہ جب تک بارہ مانگیں پوری نہیں ہو جاتی تب تک آندولن جاری رہے گا پوری دیش کے کسانوں کو مس پر گارنٹی کانون دلانے کے لیے پوری دیش کے کسانوں کی کرج مکتی کرانے کے لیے پوری دیش کے کسانوں کے لیے سوامین آتھن آیو کی ریپورٹ لاغو کرانے کے لیے انہوں نے اپنی قربانی دی ہے اس لیے ہم سب کا یہ دائتوں بنتا ہے کہ ان کی قربانی کو ہم نمن کریں اور ان کی جو قربانی ہوئی ہے اس کو سچی شرد آنجلی تب ہوگی جب ہم یہ بارہ کی بارہ مانگے پوری کرا کے یہ آن دولن جیتیں گے چاہے ایک سال آن دولن چلے چاہے دو سال آن دولن چلے تو آج یہاں پہ جو الگ الگ جلوں سے جو راشری کھٹی ہوئی تھی وہ شہید سمارک بنانے کے لیے بھی ہم نے دی ہے اور کچھ پریوہ ہم نے کوئی اپیل نہیں کری تو اس کے باوجود لوگوں نے کافی راشری دی ہے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے شہید کا درجہ اور ایک کروڑ روپے کا چیک دینے کا اعلان ہو چکا ہے اس کے علاوہ جو بھی مدد جو بھی ہماری جمعیداری میں مدد نہیں کہوں گا جو بھی ہماری جمعیداری لگائے گی ہمارا سماج وہ ہم اس پر کھرے اتریں گے اور یہ اگر ہم کروڑ روپے بھی کرتے ہیں تو بھی ہم ان کا جو احسان ہے وہ نہیں اتار سکتے باوشے دیکھئے آپ پر ایک پر آپ خنوری شمبو ڈبوالی آپ راجستان اور یڑا پورٹر پر آپ جا کے تو دیکھئے نا پرساشن جہریلی گیسوں کا استعمال کر رہا ہے جہریلی گیس جو انٹرنیشنل لیول پر بین ہے سیدھی گوڑی ماری جا رہے ہیں پیلٹ گن کا استعمال کیا جا رہا ہے چھرے مارے جا رہے ہیں اس کے باوجود لوگ مجبورتی سے ڈٹے ہوئے ہیں چاہے 1924 کے چارشنی تا لگے چاہے 34 کے چارشنی تا لگے ہماری لڑائی کسی پولٹیکل پارٹی سے نہیں ہے ہماری لڑائی غلط پولیسیز کے خلاف چاہے وہ بھاجپا کی ہو چاہے وہ کانگریس کی ہو چاہے وہ کسی انعے کی ہو اور ایک بار میں اور کہنا چاہوں گا کسان آندولن کو بتنام کرنے کے لیے غلط رہ گی بیان باجی کری جا رہی ہے کل میڈیا میں آیا کہ بھائی منورلال کھٹر جی کو کسان آندولن سے خطرہ ہے اس لیے جیڑ پلس سیکیورٹی دی جا رہی ہے مکہ منتری تو رہے ہیں نا اس پد کا سممان ہے میں ان سے پراتھنا کرنا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے دس سال میں آپ کو یہ پورا سسٹم کی آدھت سی پڑ گئی ہو کہ بھائی جیڑ پلس سیکیورٹی کے بینہ چلا نہیں جائے گا مکہ منتری کو جو ساری سوی دائیں ملتی ہیں ان کے بینہ رہا نہیں جائے گا آپ ساری سوی دائیں لیجئے لیکن آپ کسانوں کو بدنامت کیجئے کیونکہ میں آپ کلیر کر دوں ہماری ایک پرسنٹ بھی لڑائی منورلال کھٹر جی سے یا کسی انہیں نیتا سے نہیں ہے ہماری لڑائی گلت پولیسی سے ہیں چاہے وہ پولیسی باجبہ کی سرکار لے کے آئے چاہے کانگریس کی سرکار لے کے آئے یا کسی انہیں پارٹی کی سرکار لے کے آئے ہمارا کسی پارٹی سے نہ کوئی لگاؤ ہے نہ کوئی نیجی نفرت ہے جو پارٹی جس پارٹی کی سرکار جس ریشو میں کسانوں کے ساتھ نیائے کرے گی یہ بات نشچت ہے چناؤ کے سمیں اسی ریشو میں بیاج لگا کے کسان ان کا جواب بھی دیں گے اور موتوڑ جواب دیں گے بتا دیں کہ کس مارچ کو پنجاب ہرینہ کے کھنوری بارٹر پل پنجاب کے 21 ورشے کسان شبکرن سنگھ کی موت ہو گئی تھی کسانوں کا آروپ ہے کہ ہرینہ پولیس کی گولی سے شبکرن کی موت ہوئی حالانکہ پولیس نے ان آروپوں کو خارج کیا ہے اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد